تین چیزیں تو ہیں نا وہ انسان کے وجود کے کمال کے لیے بڑی رکاوٹے ہیں امام فرماتے ہیں خب ہم اس کو دیکھیں پہلی چیز امام کہتے ہیں کینا انسان کے اندر اگر کینا پایا جائے نا کسی چیز سے کسی سے کسی بات کی وجہ سے یہ جڑ ہے ساری بلائیوں کی اور آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں یہی کینا انسان کو برباد کر دیتا ہے فیملیوں کو برباد کر دیتا ہے گھروں کو توڑ دیتا ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں دوستیاں ختم ہو جاتے ہیں کس سے کینے ہونے کی وجہ سے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے وجود میں لے کے گھوم رہا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں نہیں آرہا روایت ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے موں سے ایسی بو نکلتی ہے کہ ملائکہ بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں آتی نا کوئی برش نہ کرے تو آپ بولیں ہیارتھوڑا فاصلے پر رہو کیوں اس میں لاری ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہوں وہ مجھے نہیں آرہی ملائکہ کو آتی ہے اسی طرح کینا ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا دوسری چیز حسد حسد رکھنا اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے فلانے کے گھر میں ایسا ہے میرے گھر میں کیوں نہیں ہے یہ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے خواتین اس کا زیادہ شکار ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر حسد جلا دیتا ہے نیکیوں کو اب آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ابھی لوگ کہتے ہیں مولان صاحب نمازیں ہیں دعائیں چلے مسلے پہ ہر وقت بیٹھیں بھی غبتی اچھی بات ہے بیٹھنے بھی چاہیے کام نہیں ہو رہا کیسے کام ہوگا اللہ 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 یہ رکھا یہاں فون کان میں لگا شروع یعنی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے جس سے پورا گھر حسد رکھتا ہے فیملی میں دور کی بات نہیں ہے بہن بھائی رشتہ دار پھوپی چچا تایا یہ کیا ہے کھا گیا آپ کی عبادتوں کو کھا گیا پھر آپ کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہوتا پھر آپ کہہ رہے ہیں میرا رشت میں تنگیہ آگئی ہے میری اولاد نالائک ہو گئی ہے کیوں کیوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے تیسری چیزیں میں ہم فرماتے ہیں سوئے زن رکھنا سوئے زن یعنی غلط گمان رکھنا کسی کی طرف دو شخص کڑے ہوئے ہیں ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کچھ حسوے زن ہے یہ اتنا زیادہ ہے معاشرے میں کہ کوئی اچھا کام بھی کرے اس پہ بھی شک کرتا ہے آدمی کہ کوئی نہ کوئی پلیننگ ہوگی اس کے بیچھے بھی ایسے ہی ہے کیوں کیونکہ ہم حسنِ زن رکھتے ہی نہیں کسی کے اوپر خاضی جانے موقع اس کو ہٹائیں یہ ہٹیں گی تو پھر سمجھ میں آئے گا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی محبود سوائے تھیرے کہ مد کم مجھے سوائے و мне